بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نیو سٹائل سموسا ٹویسٹی سموسا کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی کرسپی اور یمی بنتے ہیں ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے جب چاہیں ان کو بنا سکتے ہیں تو چلیے پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میدہ لیں گے دو سب چاس کرام میدہ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون اجوائن ٹو ٹی بل سپون اوائل یا گھی ان سب چیزوں کو ڈال کے اچھے دیکھ سے مکس کریں گے دیکھیں اوائل بہت اچھے سے اس میں مکس ہو گیا جب یہ اس طرح کمبائن ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اوائل بہت اچھے سے مکس ہو گیا اب اس کے لئے تھوڑا تھوڑا پانی آر کریں گے اس کو آٹے کی طرح گھون لیں گے تھوڑا پانی آر کرتے جائیں اور اس طرح گھونتے جائیں اس کو یہ دیکھیں بہت اچھے سی ڈو ریڈی ہے اس پر تھوڑا سا اوائل لگائیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دس سے پندہ منٹ کے لئے تب تک ہوں اس کی فیلنگ ریڈی کر لیں گے ہاں پہ تین مرے آلو لیے ہیں ان کو وال کر کے اچھے دیکھ سے میش کر لیے ہیں اب اس کے اندر سپائسیز ایڈ کریں گے ایک ہری میچ کاٹ کر ڈالیں گے ہاف پیاس اچھے دیکھ سے چوک کر کے اس میں آٹ کریں گے وائن ٹی سپون سرخ میچ وائن ٹی سپون نمک وائن ٹی سپون حلدی وائن ٹی سپون گرم مسالہ وائن ٹی سپون جیرہ پاوڈر وائن ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور وائن ٹی بل سپون چاوال کارٹا یہ اوپشنل آپ ڈالنا چاہے تو اس کو ایڈ کر دیں نہ سکیپ کر دیں ان سب چیزوں کا اچھے دیکھ سے مکس کریں گے دیکھیں مسالہ اچھے سے ریڈی ہے ہم جو دھو ریڈی کی اس کو دو پارڈ میں ڈیوائیڈ کریں گے وہ ان کے دو پیڑے بنا لیں گے اب اس کو روٹی کی طرح بیل لیں گے روٹی چھے تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے دیکھیں اس طرح بڑی سی ایک روٹی بنا لیے اسی طریقے سے دوسری بھی روٹی بیل لیں گے دو روٹیاں بیل نہیں تھی اب اس کے اوپر فیلنگ ڈالیں گے اس کو اچھے دیکھے سے سپریڈ کر لیں گے دیکھیں ساری روٹی کو پھلا دیا تھا اب دوسری روٹی اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح برابر کر لیں گے ان کو اچھے دیکھے سے ہاتھ سے پریس کر کے اس کو سیٹ کر لیں بیچوری کی مدد سے اس کو درمیان سے کار لیں گے اور اب اس کی سٹرپس کار لیں گے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے اس کو کار دے جائیں گے دیکھیں سارے سٹرپ کار لی تھی اب یہ سٹرپ لیں گے اور اس کو اس طریقے سے ٹویسٹ کر لیں گے دیکھیں کتنی اچھے سی شیپ اس کی بن گیا اسی طریقے سے ساری ہم بنا لیں گے دیکھیں ساری میں نے ریڈی کر لیں گے اب ہم ان کو فرائے کریں گے دیکھیں اول جب تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینی ہے جب ایک طرف سے ہلکی سے فرائے ہو جائیں گے تو پھر ان کو سائیڈ چینج کر دیں گے اگر دونوں طرف سے اچھے سے یہ فرائے ہو جائے اچھے سا کلار آ جائے ان پر یہ بس ہر طرف سے اولڈ پڑ کر کے ان کو اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ریڈیاں بہت اچھا سا کلار آ گیا ان کو نکال لیں گے اسی طریقے سے ساری ہی فرائے کر لیں گے ٹویسٹیڈ پوٹیٹو سموسہ تیار ہے اس کو بنائیں انجوائے کریں بہت ہی مجدار اور کرسپی بنتے ہیں کیچپ یا دہین کی چٹنی کے ساتھ اس کو سرپ کریں بہت ہی مجدار لگتے ہیں بہت ہی یمی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ساتھ اچھے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں لائک اور شیئر کر نہ مت پھولئے گا پھر اندر فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا کیسی بنی ہے یہ ریسپی اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ سترنگی مدہ مدہ کی یمی اور یونیک ریسپی آپ تک آسانی سے سب سے پہلے پہن جائے تھینکس فر وچنگ انوشی کچن